بھارتیہ فلمی جگت کے کئی کلاکاروں نے دوہزار بیس میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے کچھ کلاکاروں کو ان کی بیماری نے اُبھرنے نہیں دیا تو کچھ کلاکاروں نے اپنی زندگی کی اونشتتتاؤں کے بیچ خود کی زندگی کی دور انہوں نے خود ہی کاٹ دی ابھنیتہ ارفان خان کا ممبئی کے ایک اسپتال میں 29 اپریل 2020 کو ندن ہو گیا 54 سال کے مشہور کلاکار تھے وہ وہ لمبے سمیسے ایک دلپ قسم کے کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے ان کی پہلی فلم تھی سلام بومبے جو 1988 میں آئی تھی سلام بومبے میں انہوں نے لیٹر رائٹر کا کردار نبھایا تھا ابھنیتہ ارفان خان کے ندن کی خبر سے لوگ ابھی اُبھرے بھی نہیں تھے کہ اگلے دن ہی مشہور ابھنیتہ رشی کپور کے ندن کی خبر سننے کو ملی تبیت بگڑنے کے بعد بیتی رات انہیں ممبئی کے ایچین ریلائنس اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جانکاری کے مطابق پہلے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا لیکن تبیت میں صدار نہیں ہوا اور 30 اپریل کے زبھے ان کی مرتیو ہو گئی رشی کپور کی پہلی فلم تھی شری چار سو بیس جو 1955 میں آئی تھی لگتار دو جھٹکوں کے بعد بولی ووڈ کو دوسرے ہی ہفتے میں تیسرا جھٹکا لگا پہلے عرفان خان اس کے بعد رشی کپور اور پھر شفیق انساری شفیق انساری کی مرتیو کینسر کے چلتے ہو گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دس مہی کو انہوں نے آخری سانس لی وہ کئی سالوں سے کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے آپ کو بتا دیں چھ مہینے پہلے ان کے فیفڑے میں بھی انفیکشن ہو گیا تھا انہوں نے امیتاب بچن اور ہیما مالنی کی فلم باغبان میں اسسسٹن ڈیریکٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا شفیق انساری کا سب سے چرجت ٹی وی شو کرائم پیٹرول تھا شفیق انساری کے بعد سٹار پلیس کے مشہور سیل کہانی گھر گھر کی کے ابنیتہ سچن کمار کا شکروار کو ممبئی کے اندھیری ستھ اپنے ہی گھر میں ہارٹ اٹیک سے ندھن ہو گیا 42 سال کے رشتے میں بولی ووڈ ابنیتہ اکشی کمار کے قزن لگتے تھے بعد میں سچن کمار نے ایکٹنگ چھوڑ فوٹوگرافی میں اپنا کریئر بنا لیا تھا فلمی سنگیت نے اس سال بہت سے کلاکاروں کو کھو دیا ہے جن میں سے ایک مشہور سنگیتکار واجد خان بھی ہے واجد نے اپنے بھائی ساجد کے ساتھ کئی فلموں میں سنگیت دیا ہے دونوں بھائیوں کی جوڑی بولی ووڈ میں ساجد واجد کی نام سے جانی جاتی ہے واجد خان کی مرتیوں کی وجہ کڈنی میں سمسیا بتائی جا رہی ہے ساجد واجد نے سب سے پہلے 1998 میں سلمان خان کی فلم پیار کیا تو ڈرنا کیا کے لیے سنگیت دیا تھا بھارتیہ فلمی جگت کو ایک بڑا جھٹکا 14 جون کو لگا جب سشان سنگھ راجپوت کی خود خوشی کی خبر سامنے آئی جبکہ موقع سے کوئی سوسائیڈ نور برامد نہیں ہوا اسی بیچ ابھی نیتری کنگنا رنوٹ نے پوٹیزم کا راگ چھیڑ کر اس ماملے کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کے انگل سے جوڑ دیا اس ماملے میں بولی ووڈ سیلیبرٹیز کے ساتھ ساتھ عدتیہ تھاکرے کا نام بھی گھسیتا گیا اس کے بعد شک کی سوئی سشانت کی کثت گرل فرنڈ ریا چکرورتی پر بھی گھومی کیونکہ یہ بات کسی کو منظور ہی نہیں تھی سشانت جیسا سکراتمک آدمی خود خوشی جیسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے نہ ہی سشانت کی خود خوشی کا کوئی پکتہ ثبوت پولیس کو ملا یہ کیس لمبا کھچتا چلا گیا سشانت کی موت کو چھ مہینے سے زیادہ سمیں بیٹھ چکا ہے پر ابھی تک پولیس کسی نتیجے تک نہیں پہنچی سشانت کی خبر سے لوگ ابھی ابرے بھی نہیں تھے کہ تب ہی موہت باغیل کی مرتیوں کی خبر آ گئی مہج ستائیس سال کی عمر میں اپنے چھوٹے سے کریئر میں موہت نے الگ الگ کئی کرداروں میں لوگوں کا دل جیت لیا موہت کو سلمان خان کی فلم ریڈی کے لیے بہت یاد کیا جاتا ہے ریڈی فلم میں موہت نے چھوٹے عمر چودھری کے کردار میں سبھی کو خوب ہسایا تھا اگلے ہی مہینے بولی ووڈ فلمی جگت کا ایک بڑا اور مشہور کوریوگرافر سروچ کھان کا ندن ہو گیا سانس لینے میں تکلیف کی وجہ سے ان کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا دو سو سے زیادہ فلموں کے گانے کی کوریوگرافی سروچ کھان نے کی تھی سروچ کھان نے تقریبا دو ہزار انڈین گانوں کے لیے کام کیا تھا سروچ کھان کے بعد ایک اور ستارے نے زمین سے آسمان تک کا سفر پورا کر لیا بارہ نومبر دوہزار بیس کو مشہور ابنیتہ آصف بسرا کی خود خوشی کی خبر سننے کو ملی آصف ہیماچل کے دھرمشالہ کے میکلوڑ گنج میں تھے جہاں پر کیبارہ روڑ پرسط کیفے کے پاس انہوں نے سوسائیڈ کیا آصف بسرا ایک مشہور ٹی وی ایکٹر تھے آصف ہچ کی کائپو چھے پاتال لوگ ہوسٹیج ونس اپون اٹائیم میں نظر آ چکے ہیں حال ہی میں ابنیتری دیویا بھٹناگر کی سات دسمبر دوہزار بیس میں کرونا کی وجہ سے مرتی ہو گئی دیویا بھٹناگر نے چاند کے پار چلو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سوارے سب کے سپنے پریتو شریمان شریمتی فر سے اور حال ہی میں تیرا یار ہوں میں میں کام کر چکی ہیں تو یہ تھے وہ ستارے جو اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے